ڈراما سیریل نور جہاں کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ سنبول سفینہ سے کہتی ہے کہ آپ بلکل صحیح کہتی تھی نور امہ کے بارے میں وہ ایک بہت زیادہ بے ہی سورت ہیں انہیں کسی کے جذبات سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ماہا کو اس گھر میں لے آئی ہے اگر اس نے امہ کو بیٹا دے دیا تو میری تو بلکل ہی کوئی اوقات نہیں رہے گی اس گھر میں تو یہ سنتے ساتھ ہی سفینہ کہتی ہے کہ میں یہی تو سمجھاتی آئی ہوں تمہیں ہمیشہ نور امہ بہت بے حصے ہیں ان کی نظر میں ہماری کوئی اوقات نہیں ہے وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں رہ سکتی ہر انسان سے وہ صرف اور صرف مطلب کے لیے ملتی ہیں پہلے انہیں ماہا پسند نہیں تھی کیونکہ وہ سفیر کی پسند تھی لیکن اب جب اس کے ماہ بننے کی خبر سنی تو اسے گھر میں لے آئی ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ماہا انہیں پوتے کی خوشی دے سکتی ہے وہ کسی سے بھی اپنے مطلب کے بغیر نہیں ملتی دیکھ لینا اگر ماہا کے ہاں بیٹی ہوئی تو اسے وہ فوراں گھر سے نکال دیں گی تو یہ سنتے ساتھ ہی سنبل کہتی ہے کہ سفیر کا ماہا سے تعلق رکھنا پہلے ہی مجھے بہت زیادہ کٹکتا تھا اب ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے ہم دونوں کیسے رہیں گی میں ماہا کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی ہوں میرا دم گھٹنے لگا ہے اس گھر میں کاش مجھ میں اتنی حمد ہوتی کہ یہ سب کو چھوڑ چھ اپنے گھر واپس چلی جاتی لیکن میں اپنے گھر والوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی کاش اللہ تعالی نے مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دیا ہوتا تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا تو یہ سنتے ساتھ ہی سفینہ کہتی ہے کہ اس گھر میں عزت حاصل کرنے کے لیے اولاد کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ بیٹے کو پیدا کرنا زیادہ ضروری ہے شاید ایک بیٹے کو ہی جنم دے کر اس گھر میں تھوڑی سی عزت حاصل ہو سکتی ہے ورنہ ہماری اس گھر میں کو کوئی اوقات نہیں ہے لیکن تم اس طرح ناومید مت ہو اللہ تعالی تمہاری بھی گود بھر دیں گے ہر چیز میں ہی اللہ تعالی کی کوئی بہتری ہوتی ہے شاید اس میں بھی اللہ تعالی نے تمہارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ضرور رکھی ہوگی تو یہ سنتے ساتھ ہی سنبل کہتی ہے کہ آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں مجھے اس طرح اللہ کی رحمت سے ناومید نہیں ہونا چاہیے